موسیقی اور آج کا جو ہمارا اصل بیسک ٹاپک ہے وہ ہے رسول پاک کو نظر کیسے لگی تھی اللہ کے نبی کو نظر کیسے لگی تھی اور اس کا علاج قرآن سے کیسے قرآن میں اترا پھر ٹھیک ہے دیکھیں جو نظرِ بد ہے حاسد کی حسد حاسد کی حسد والی نظروں سے کسی چیز کو دیکھنا اور نظر سے نیگٹیو ریز کا اس چیز میں منتقل ہو کر اگر اس چیز کی ماہیت کو تبدیل کر دینا نظرِ بد کہلاتا ہے کسی بھی حاسد حسد کرنے والے شخص کی نظر کا کسی خاص چیز کو دیکھنا حسد کی نظر سے اس دوران اگر اس کی آنکھوں سے نیگٹیو ریز اس چیز میں منتقل ہو جائیں اور اس چیز کی ماہیت سلامت نہ رہے تو یہ نظرِ بد کہلاتا ہے اب میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن دیتا ہوں اس کی ایکزمپل دیتا ہوں اس کی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ کی گاڑی دیکھی اور حسد بھری نظروں سے دیکھ کر یوں کہا کہ کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی اب اس کی دیکھنے والی نظروں سے جو نیگٹیو ریز اس کار میں منتقل ہوں گی اگر اس کی کوئی نظر میں زیادہ نہوست ہے تو گاڑی ٹوٹ پھوٹ جائے گاڑی کی ماہیت ہے تبدیل ہو جائے گی تو یہ کیا کہلائے گا نظرِ بد اللہ کے نبی سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے نظر لگائی تھی اس کو باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا تھا اس کو باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا تھا نظرِ بد لگانے کے لیے وہ جس کو بھی حسد کی نظر سے دیکھتا تھا وہ چیز اپنی ماہیت کھو دے دی تھی اور اس شخص کو کئی دن تک بھوکھا رکھا گیا کیونکہ بھوکھا رہنے سے اس کی بد نظری والی جو حصہ ہے وہ تیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تیز ہوتی ہے اس کو کئی دن تک فاکے کرائے گئے فاکے سمجھتے ہیں بھوکھا اس کو کافی دن تک فاکے کرائے گیا پھر لائے گیا اور اس نے جب رسول کو دیکھا اور اللہ کے نبی کو نظرِ بد لگا دی جس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی بخار میں مبتلا ہوں اللہ کے نبی بخار اچھا نظرِ بد کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایسے جاہلانہ باتیں ہیں نظرِ بد نہیں لگتی ہوتی اللہ کے نبی کی حدیث ہے میری امت میں اکثر موتیں نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی اکثر موتیں نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا اللہ کے نبی کا موت کے اوپر عقیدہ نہیں تھا پھر کیوں رسول نے فرمایا کہ جان رکھو میری امت کی اکثر موتیں نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گے اور اے صحابہ نظرِ بد ایک لمبے تکڑے اونٹ کو دیگ میں لے آتی ہے نظرِ بد ایک اونٹ کو دیگ میں لے آتی ہے یہ نظرِ بد کا اثر ہے حدیثِ رسول سے ثابت ہے سمجھ آرہی ہے جب اللہ کے رسول سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظرِ بد لگ گئی پھر قرآن نے کیا کیا رب نے کیا فرمایا اللہ نے سورت کلم کی آیت نمبر اکاون اور آیت نمبر باون اتاری کہ اے حبیب آپ کو نظرِ بد لگائی گئی ہے بے شک پیغمبر جو ہیں وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہیں یہ آیات نظرِ بد کا جادو توڑ پتھر توڑ نظرِ بد کا علاج ہے نظرِ بد کا علاج کیا ہے سورت کلم کی آیت نمبر اکاون اور آیت نمبر اس کو آپ زبانی یاد فرما لیں جس کو نظرِ بد ہو آپ پڑھ کے دم کر دیں اللہ نظرِ بد کی نہوسط دور فرما دیں کیونکہ اللہ کے نبی پر جب نظرِ بد لگی تھی تو اس نظرِ بد کو ختم کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے جو وظیفہ آسمانوں سے اتارا تھا وہ کیا تھا سورت کلم کی آیت نمبر اکاون اور آیت نمبر باون یہ قرآنی علاج ہے نظرِ بد کا اب ہم حدیثِ رسول سے ثابت کرتے ہیں کہ نظرِ بد کا علاج کیا ہے نظرِ بد کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم پر نظرِ بد لگا دے تم پر تو تم اس شخص کو کہو کہ وہ غسل کرے جس نے نظرِ بد لگائی ہے جس نے نظرِ بد لگائی ہے وہ شخص غسل کرے اور غسل کر کے اپنا غسل والا پانی تمہیں دے دے اور تم اس پانی سے پھر دوبارہ غسل کرو اس پانی کو اپنے جسم پر پھینک دو تو تمہاری نظرِ بد کے اثرات یہ میں نہیں کہہ رہا حدیثِ رسول کہہ رہی ہے یہ حدیثِ رسول سے ثابت ہے اب یہاں پہ بڑے مسئلے ہیں اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ کی نظرِ بد لگ گئی ہے آپ نہا کے اپنا پانی ہمیں دے دیں تو اس کو تو وہ تو آس بگولہ ہو جائے گا وہ تو بے تحاشہ غسل ہو جائے گا نا تو اس کے لئے اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ خود غسل کر لیں کیا کر لیں خود غسل کر لیں جب بھی کسی جب اللہ کے نبی پر نظرِ بد کا اثر ہو سکتا ہے تو آپ پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے حاسد کی حسد والی نظر سے پناہ اللہ کے نبی نے خود مانگی ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے حسد سے شریر کے شر سے کالی رات کے شر سے ٹھیک ہے تو یہ میں دوسرا حدیث رسول سے آپ کو علاج بتا رہا ہوں نظرِ بد کا کہ اگر آپ کو نظرِ بد لگ گئی ہے تو آپ غسل کر لیں اب اللہ ما شاء اللہ کئی ایسے بیٹھے ہیں جن کو غسل کا طریقہ کا نہیں پتا تو اس کے لئے ایسا ہے جیسے معروف طریقے سے آپ غسل کرتے ہیں آپ تین بار ناک میں پانی چڑھائیں سب سے پہلے غرارے کریں تین بار سب سے پہلے غرارے کریں تین بار حلق تک پانی لے جائیں اور پھر باہر الٹ دیں یہ فرض بتا رہا ہوں سنتیں نہیں بتا رہا آپ جو فرض ہیں اس کے بعد آپ ناک میں تین بار پانی چڑھائیں نرم ہڈی تک ٹھیک ہے اور پھر پورے جسم پر اتنا پانی بہائیں کہ بال برابر جگہ خوشک نہ رہے یہ ہے فرض اگر آپ سنت طریقے سے غسل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ استنجا کریں بدن پر کہیں کوئی مٹی گندگی غلاثت لگیا تو اس کو دھو دیں پھر اپنے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھویں اس کے بعد آپ کلی کریں مسواق کریں مسواق کرنے کے بعد کلی کریں یہ سنتیں ہیں غسل کی اس کے بعد پھر آپ ناک میں غرارے کریں غرارے کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر آپ وضو کریں پورا پورا وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ پورے جسم پر پانی پھیریں اور پانی پھیرنے کے بعد پھر آپ کپڑے پہن لیں اور پہننے کے بعد دوبارہ وضو کر لیں یا پاؤں نہ دھویں اور کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ پاؤں دھولیں تاکہ آپ کا وضو مکمل ہوئے کیونکہ وضو کے لئے شرط ہے کہ آپ کا ستر ڈپا ہوا جو ہونا چاہیے مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹرے تک ہے اور عارت کا جو ستر ہے وہ اس کا پورا جسم ہے ٹھیک ہے تو یہ دو وضیفے دو علاج ہیں نظرِ بد کے باقی نظرِ بد کے متعلق آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھنے یہ بالکل آسان سہن علاج ہے یہ آپ کریں